یاروں مسلم دنیا کے سب سے آخری طاقتور نیتا یعنی صدام حسین نے مرنے سے ٹھیک پہلے کیا کہا تھا آپ کو بتا دے کہ جب کوئی حد سے زیادہ مشہور انسان مرتا ہے تو اس کے کہے گئے آخری الفاظوں کو محفوظ کر دیا جاتا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ صدام حسین نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں کیا کہا دراصل صدام حسین اپنے دور میں پورے عرب اور مسلم دنیا کے سب سے مشہور اور سب سے طاقتور نیتا کے طور پر جانے جاتے تھے انہوں نے تیل کی دولت سے مالا مال دیش یعنی ایراک پر لگاتار تیس سال راج کیا تھا مگر پھر سن 2003 میں صدام حسین پر امریکہ کی طرف سے ترہ ترہ کے الزام لگائے گئے اور پھر ان کا تختہ پلٹ کر دیا گیا سن 2006 میں ان کو انہتر سال کی عمر میں فانسی کی سزا بھی سنا دی گئی آپ کو بتاتے چلے اپنے آخری وقت میں صدام حسین نے نہ تو کوئی معافی مانگی اور نہ ہی کوئی افسوس ظاہر کیا بلکہ انہوں نے اپنے آخری وقت میں کلمہ پڑھا تھا اور کہا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد یعنی وہ محمد تک ہی پڑھ سکے تھے اور آگے اپنی بات کو کمپلیٹ بھی نہیں کر سکے تھے یعنی کہ محمد کہنے کے بعد ہی انہیں فانسی پر چڑھا دیا گیا تھا بائی دوئے اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے اور اپنی پیاری سی کومنٹ ہمیں ضرور کریں